اسلام علیکم آج کی لیکچر میں یہ چیز بسکس کریں گے کہ ہم بلوگر کی ایسیو کیسے کرتے ہیں پچھلی لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم بلوگر کیسے کریٹ کرتے ہیں اس لیکچر میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو بلوگر کیا ہے اس کی ایسیو کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں بتا ہونا چاہیے کہ ایسیو ہوتا گیا ہے تو بسیکلی ایسیو ہوتا ہے سرچ انجن اپٹیمائی پیشن ہم ہم ٹھیک ہے جو میرا سرچ انجین اپٹیمیزیشن میں سی او ہوتی ہے سب سو پہلے اس میں جاننا چاہیے کہ سی ہوتا کیا چاہیے سرچ انجین اپٹیمیزیشن یہ اس کے ایبریبیشن بڑھتا ہے سرچ انجین اپٹیمیزیشن اپٹیمیزیشن ہمارے پاس جو سب سے بڑا سرچ انجین وہ گوگل ہے اور اس کے بعد بیگ ماسٹر ہے اس طرح بہت زیادہ ہمارے پاس سرچ انجین موجود ہیں مزیرا فائر ہے یہ سارے سرچ انجین ہیں تو ہم نے جب بھی گوگل کے اندر جا کے اپنی کوئی بھی کیورڈ سرچ کرتے ہیں تو اس کے انگیز ہمارے پاس بہت سے ریزارٹس شو ہو جاتے ہیں تو اصل میں وہ ریزارٹس جو آ رہے ہوتے ہیں وہ سرچ انجین کی وجہ سے مطلب سرچ انجین ہمیں پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس آیا کہ کون کون سا مڈیریل پڑا ہوا ہے جیسے فارن میپل میں کوئی بھی ادھر ٹھیک ہے میں کوئی بھی ادھر کیورڈ سرچ کروں گا جیسے فارن میرے پاس اس کے ریلیونٹ سارا مڈیریل آ جائے گا ٹھیک ہے تو گوگل سرچ انجین کے اندر لوگ یہ ساری چیزیں اپنی ایڈ کرتے رہتے ہیں اور جیسے ہی ہم سرچ کرتے ہیں تو ہم اس کیورڈ کے ریلیونٹ سارے ریزارٹس شو ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کو ویو کریں تو یہ ہمیں بتا رہا ہوں کہ ہم کو یہ تقریباً کتنے زیادہ اس نے لنکز شو کیے ہیں ٹھیک ہے ریزارٹس شو کیے ہیں سیرو پوائنٹ فائیو ایڈ زینگارٹس کی ایڈر ہے تو جیسے ہی اب ہم اگر اپنا کوئی بلوگ بناتے ہیں جب پھر اپنی کوئی ویبسائٹ بناتے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ کتنے زیادہ کمپیٹیشن کے اندر اپنی اس بلوگ کو اپنی اس ویبسائٹ کو کیسے اوپر لے کے آنا ہے ٹھیک ہے سرچ انجن کے اندر مطلق اس کے کون سے الگوریمز ہوتے ہیں الگوریم کیا ہوتا ہے الگوریم کے اندر میں آپ کو تھوڑا سر بیسک بتاتا جائے ہیں الگوریم وہ ایک پرابلم کا سلوشن ہے جس کے ذریعے مطلق گوگل اپنے ایرزارٹس کو شو کرتا ہے جیسے میں نے ٹی شٹ لکھا تو گوگل کا اس کے پیچھے جو انجن ہے اس کے اندر کیا ہے ایک پورا الگوریم لکھا ہوا ہے الگوریم یہ ایک ہمارا سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ ایک پروسس کا نام ہے ٹھیک ہے تو جب میں نے جیسے یہ کی ورڈ سرچ کیا ہے تو یہ گوگل کے پاس جیسے کی ورڈ جائے گا تو وہ اس کے الگوریم چلے گا اور ہمیں سرچ کر کے دے گا اس کے ریلیمنٹ تمام ایرزارٹس ٹھیک ہے تو اس نے مجھے جیسے اتنے زیادہ ایرزارٹس کو شو کر دیا اس کی ورڈ کے اندر تو اصل میں اسی چیز کا نام ہمارے پاس ایسی ہو ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جو بلوگ بنایا ہے جو اپنی ویبسٹ بنائی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے کیسے ایڈ کرنا ہے کیسے رینکنگ میں لے کے آنا ہے کیسے سرچ انجنوں کو بتانا ہے کہ یہ میری ویبسٹ ہے تو آج انشاءاللہ ہم یہ چیز ہی سیکھیں گے تو کچھ باتوں کو ہم اس میں ابھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے last time bandberryonline.com کے نیم سے ایک بلوگ بنایا تھا یہ ہمارے پاس ہے موجود تو ہم اسی کی SEO کریں گے آج تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے settings کے اندر ٹھیک ہے تو basic settings کے اندر ہمیں مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے search engine کے اندر جو google کے اندر ہم چیزیں سرچ کرتے ہیں جیسے میں سرچ کرتا ہوں www.facebook.com تو مجھے facebook شو ہو جاتی ہے جو بھی میں ویبسٹ جو بھی لنک سرچ کروں گا keyword تو وہ مجھے چیز شو ہو جاتی ہے تو اس طرح ہمارے پاس یہ ہمارا سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہم نے title دیا ہے ٹھیک ہے جب لوگ اس title کی مدد سے ہمیں سرچ کریں گے تو google کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ نے google نے اس ویبسٹ کو کس جگہ پر return کرنا ہے سب سے پہلے ہمارا ڈسکریپشن ٹھیک ہے تو ہم نے ایسی ڈسکریپشن دینی ہے تاکہ جب بھی کوئی ہمارا سرچ کرے بلوگ تو ہمارے یہ جو ہماری ڈسکریپشن ہے یہ relevant to material مطلب ہمارے بلوگ کے relevant ہونے چاہیے اگر ہمارا بلوگ ہے online shopping کا تو shopping کے اندر ہم کیا کیا offers کر رہے ہیں لوگوں کو اس کی relevant سارا material ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر ہم ہمارا بلوگ technology کی relevant ہے تو technology کی relevant تمام material اس کے اوپر موجود ہونا چاہیے تو اگر ہم نے اس کا idea لینا تو کیسا پتا چلے گا کہ آیا کے لوگوں لوگ کس طرح کی ڈسکریپشن آئٹ کر رہے گا ہم اسی طرح کے گوگل پہ جائیں گے اور گوگل پہ سب سے جو بڑی مارے پاس community ہے گوگل ہے تو گوگل پہ ہم جا کے simply اسی کی relevant material کو سرچ کر لیں گے ٹھیک ہے تو جیسے ہم سرچ کریں گے تو ہمیں idea ہو جائے گا ہم نے کس طرح کی description دینی ہے تو کیونکہ یہ ہمارا dresses کے relevant designer کے relevant ایک بلوگ ہے تو میں اسی کی relevant ہی میں سرچ کروں گا ٹھیک ہے تو میں کوئی بھی مشہور برینڈ پاکسان کا اس کو سرچ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس کچھ description شو کر رہا ہے اسی طرح ہم اس سے idea لے سکتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے بلوگ کے لئے description لکھنی ہے وہ ہم کیسے لکھیں گے کس طرح کی ہونی چاہیے اس طرح کی اور بھی بہت سیک ایبسائٹس ہیں ہم ان کو visit کر سکتے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی description لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں پھلا test کے لئے اسی کو copy کر لیتا ہوں اور lose کر لیتا ہوں لیکن جب ہم لکھیں گے proper تو ہم اس کو use نہیں کریں گے کس ہر چیز اپنی officially ہم آئیڈیا لے سکتے ہیں لوگوں کی چیزوں سے لے کے لکھیں گے اپنا ہی سارا کچھ لیتا ہوں ساپنی ہاتھ جیز میکشن میکشن دکھیں میکشن میکشن ہمارے پاس اس میں یہ جو چیز آجاتی ہے جی وہ ہے ہم نے اس میں ایک پوائٹ دیکھ رہا ہے یہ سرچ پریفرینٹس کے انتا ہے کہ جب کوئی بندہ سرچ کرے گا تو وہ کس بیس پہ ہماری چیزوں کو سرچ کرے گا تو یہ ہمارے پاس ہے ڈسکریپشن ابھی دیکھیں یہ ڈی سیور ہے یہ اصل میں میٹا ٹائگز ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ سارے میٹا ٹائگز ہیں اور کچھ میٹا ٹائگز ہمارے پاس جہے آن پیج ہوتے ہیں کچھ آپ پیج ہوتے ہیں ہون سائٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آن پیج ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ آن سائٹ میٹا ٹائگز ہم ایڈ کریں گے اپنے کوڈ کے اندر اور پھر اس کے رحاظ سے ہی ہماری بھوٹ سرچ میں زیادہ زیادہ جو چیزیں شو ہوں گے ابھی یہ جو ڈسکریپشن ہے ڈیسیبل ہے تو میں وہ کہتا کہ اگر میٹا ٹائگز کے اندر جب کوئی بندہ سرچ کرے تو کیا ڈسکریپشن کی بیس پہ بھی آپ کی چیزوں کو سرچ کھا سکتا ہے یس تو ہمارا آنسر ہوگا یس تو ہم نے جو ڈسکریپشن ادھر دی تھی اسی کو کوئی بھوکی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اپنے یس کر دینا ہے اور اپنے اس ڈسکریپشن کو ادھر ایڈ کر دینا ہے اب نیچے دیکھ سکتے ہیں بلاغ about social networking and web design تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے اپنے ڈسکریپشن ادھر ایڈی سکو تو ہم نے اس کو ڈفائن کا دیا لیکن ہمارے پاس اس کی limitation ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کے لیچے مست بھی اپنے ڈیسٹ 150 کریکٹرز تو ہم نے 150 سے زیادہ کریکٹرز ادھر نہیں لے سکتے 150 کریکٹرز ہم نے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے جی اس کی اندر ہمارے پاس ہے گوگل سرچ کنسول ہے اور اس کے بعد یہ روووٹس ڈوٹ ٹی ایکس ٹی یہ کہہ چیز ہے کسٹرم روووٹس ہیڈر سٹائٹ ہیں ٹھیک ہے ان کو ہمیں نیبل کریں گے یہ چیزیں دیکھیں گے نیشہ ہم نے کرنا کیا جی اب ہم نے اپنی اسی ویب سیٹ کو گوگل سرچ کنسول کے لیے ہیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جانا ہے جب میں نے جو گوگل کا اپنے لکھا ہوں گا گوگل سرچ کنسول ہے تو یہ میرے پاس گوگل سرچ کنسول اپن ہو گیا تو میں سٹارٹ ماؤں کے کلک کروں گا سنٹھی میں نے کیا کیا تھا ایڈٹ کے اوپر کلک کریں جب آپ اس کو ڈریکٹ لی بھی گوگل سرچ کنسول کو گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں جب پھر ایڈٹ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو اس لنک پہ ریڈریکٹ کر دے گا ہاں ٹھیک ہے تو یہ بھی مجھے کہہ رہا ہے کہ اب میں اپنی طرح ڈومین دے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم لیکس سٹپ کی طرح موک کریں گے تو میں اپنی ڈومین کو کوپی کر لیتا ہوں دیگر ٹھیک ہے دیگر ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے میں ہمارے میں ہمارے میں جب پروٹوکول کے ساتھ بھی آج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہ ویریفائی کرے گا آیا کہ یہ ویب سائٹ اس رو میں ویریفائی کرتا ہے کہ آیا کہ یہ اس طرح کی کوئی لنک آڈرڈی گوگل میں موجود ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے اگر کوئی آنرشیپ میں موجود ہے مطلب کسی نے اس طرح کا لنک کریئیٹ کیا ہے تو اس کو ویریفائی کر لیتا ہے اب اس دنیا میں یہ گرین بھی شو کر دیا ہے آنرشیپ آرٹو ویریفائیٹ تو ہمارے پر دو اپشنز آرہی ہیں ڈاندہ ہیں جب پر گوٹو پروپٹیس کام گوٹو پروپٹیس کی طرف موڈ کریں گے اور اس میں باقی کی چیزیں بھی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اب آپ نیکس پر دیکھیں تو آپ کے پاس یہ مینیو بٹن ادھر آرہا ہے اگر اس کو اوپن کریں گے تو ہمارے پاس آگے اس کی یہ مختلف چیزیں موجود ہیں تو اس میں ہم نے سب سے پہلے اس کی کچھ سیٹنگز کرنی ہے ٹھیک ہے سیٹنگز کے اندر یہ ہمارے پاس کچھ سیٹنگ آرہی ہیں کہ ہم نے ویریفائی تو کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں نیکس یوزرز اینڈ پرمیشنز یوزرز کے لیے کون پون سی چیزیں وہ کچھ چیزیں آرہی ہیں ٹھیک ہے تو آرنر کون کون ہے پرمیشنز کے ریلیمنٹ کون مندار اس کو گوگل کنسول کے اوپر آپ کی چیزوں ایکسس کر سکتا ہے یہ اپنے ایک جی میل کے کونٹ میں تو یہ اس لیے میری آرنرشیم میں موجود ہے ٹھیک ہے اب نیشم اس میں دیکھیں گے سائٹ میپس کو ہم کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں یہ گوگل کنسول کے اندر تو ہم نے مطلب اپنی ویب سیٹ کو ایڈ کر دیا ہوا ہے ہم اس کے اندر رفضیں دیکھیں کہ یہ سائٹ میپس مطلب سائٹ میپ کے ہوتا ہے آپ کی سائٹ کے اندر جو نیویگیشن ہے وہ کس طرح ہیں تو اس کو ہم کس طرح کریں گے تو ایڈ آنیو سائٹ میپ اس کے بعد ہمارا ویریفائید ہو جائے گا اس کے لئے پر پاس ایک ویب سیٹ موجود ہے ویب سیٹ کا نیم ہے ctrlq.org بلوگر تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اپنے اسی لنک کو جو آپ کی ویب سیٹ کا لنک ہے اس سائٹ پر جا کے سیٹ کریں گے جیسے پیش کریں گے تو ادھر سے ہم اپنا سائٹ میپ کر سکتے ہیں بلوگر تو مجھے یہ کچھ کوڈ پروائیڈ کرے گا اس نے مجھے یہ سائٹ میپ کے لئے کچھ کوڈ پروائیڈ کیا ہے تو اس کوڈ کو میں یوز کرلوں گا ایسا سائٹ میپ ایسا سائٹ میپ ڈیٹش بلوگ تو اس کو میں ایک تو ادھر جا کے ایڈ کروں گا customrobots.txt اس کو دیکھوں میں کہتا ہے enable customrobots.txt content تو اس کو ادھر ایڈ کر دیں اور اس کے بعد اتنے بارڈ کو کوپی کر لیں اس سے changing save کرنا اب دوبارہ google console پہ آنا ہے کیونکہ یہ پارڈ ہمارے پاس اپریڈی موجود ہے تو اس کے اندر ہم اس کو سیٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا سائٹ میپ جو ہے جو ہماری بلوگ ہے اس کا ایڈ ہو جائے گا ویب سیٹ ہے اور ساتھ ہی اس نے اس کو verified بھی کر دیا ہے successfully verified بھی ہو چکا ہے ہاں یہ ہمارا سائٹ میپ تھا ہمارے پاس اس میں چیز آتی ہے کہ ہم نے اپنے ایک تو ہم نے یہ google console کے اندر ایڈ کر لیا ہے ایک بہت بڑا search engine موجود ہے Bing master تو اسی طرح سے ہم نے Bing master کے اندر بھی اپری سائٹ کو ایڈ کرنا ہے تو اس کے لئے بھی ویسے ہمیں sign in نہ ہوگا گوگل سے میں sign in ہو رہا ہو جس طرح ہم نے google console کے اندر اپنا code ایڈ کیا google console کے اندر اپنے سائٹ کو ایڈ کیا ہے بلوگ کو ایڈ کیا ہے اسی طرح سے ہم Bing master کے اندر بھی اس کو ایڈ کریں گے تاکہ یہ جو search preference میں ہماری website تو وہ کہہ رہا ہے enter site url تو آپ نے ادھر اپنا site url دے دینا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سے کچھ basic information مانگ رہا ہے تو ہم نے اس کو basic information بلکل ایسے ہی جیسے ہم نے ادھر اپنا site map address ایڈ کیا تھا اسی طرح سے ادھر بھی اپنا site map address ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم نے کدھر سے لیا تھا یہ site map address اس کے اندر موجود ہیں مارے پاس تو یہ سمیہ کار دوں گا اس کو تو ہم نے اس کو اگر ایڈ کر دیں نیکس مارے پاس ہے جی ویدو جو تھی موجود سید ویدو جو ٹھیک ہے تو اس کو ایڈ فالٹ کردیں اندر آپ نے کچھ information ٹھیک ہے جو ایڈ ہے تو چلا پوچھیں پوچھیں کو پوچھیں 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 جو حساس یہ آپ اپنے بزنس کے ریلیوان سارے انکومیشن پروائیڈ کریں ٹھیک ہے سیورپونڈ نمبر روانگ جو نہیں ہے اور جانا ایسی کی ملائی بلدیتیں اس ٹی پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر اپنا کنٹری سلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ایسے پر لیں اس پر لیں اUD و این Pers agent اینجا کہ اس اس کو انچے کردیں اس کو چقا کردیں اس کو چکا کردیں ٹکے اب نیکسس کو شیعال کے لیے اس کو counشION جو بینک ماسٹر ہے اس طرح سائیڈ میں اپنے مال ہوتا ہے اس طرح ہوتے چیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو سیو کر گئے تو یہ سیو ہو چکا ہے اور اس لئے ہمیں یہ ایک وڈ پروائیڈ کیا ہے بینک ماسٹر کے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو کوپی کرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں you can add a metadata containing the authorization code to the head section of your default web page ٹھیک ہے تو اپنے اپنے web page کے اندر اس کو کوپی کرنا ہے simply اس کو کوپی کرنا ہے اور کوپی کرنے کے بعد بلوگر پہ چلی جائیں بلوگر پہ جانے کے بعد یہ theme کے بٹن پہ click کرنا ہے یہ لائمیشن بار کے اندر اور اس کے اندر ہم نے select کر لینا ہوں edit html کا بٹن and then اپنے ادھر سیچ کرنا ہے آپ کو یہ مل جائے گا یہ یہ head کا بٹن آپ کو اندر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو head کی بٹن کے اندر یہ آپ کو کچھ meta tags already مجود ہیں مدر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے ادھر اپنے اس meta type کو بھی add add کرنے کے بعد اس کو save کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح ہم نے big master کے اندر بھی اپنے ویب سیٹ کو add کر دیا ہے اپنے جو ہمارے پاس جو ہمارا بلوگ تھا ہم نے google پر اندر اس کو add کیا اور اس کے بعد big master کے اندر بھی add کر دیا ہے اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں اور کون کون سی سیٹنگ ہیں جو ہم اپنے بلوگ ہی کر سکتے ہیں تو اس میں custom robots headers ہیں مرے پاس header tags ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کچھ tags ہوتے ہیں enable customer robots tags ابھی اگر ہم کو enable کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں home page پہ مطلق یہ بتا رہا ہے کون کون سیٹر ایکس یہ سارے ہمارے دیتنے بھی ہیں ان کو کر دیں ارکائی ہوئے ہیں search pages تو یہ اس کے irrelevant کچھ material موجود ہے تو اس میں بھی ڈر ایکس پہ کلک کر گئے وہ کہتا ہے default for posts & pages تو pages کے لئے کن کن چیزوں کو add کر سکتے ہیں تو اس میں بھی کچھ سیٹنگز کرو ٹھیک ہے ٹھیک اب نیکس انشاءاللہ نیشنل ایکسر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم google analytics کے اندر یہ ہم نے اس کی ایک بیسک لیول کی ایسیو کی ہے اپنے بلوگ کی اب جو ہمارے پاس اس میں اون پیج اور اون پیج ایسیو ہوتی ہے ایک دلیو ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی اون سائٹ کچھ ایسیو کی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پوش کرنے لگتے ہیں ایک نیو پوش کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزوں کو بیو کرتے ہیں کہ آیا کے پوش کرتے ہوئے ہم کی نماتوں کا کیا رکھنا ہوگا تو اس میں ہمارے پاس اگر میں ایک پوش ری کلیٹ کی ہوئی ہے تو اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس سے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں جب آپ نے کوئی ایمیج ایڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ ہم سے سٹرارڈ آتے ہیں کہ ہم نے جب بھی اپنا ٹائٹل دینا ہے تو ٹائٹل اس طرح کا دینا ہے کہ اس میں ایسے اتھینڈنگ ورڈ یوز کیے جائے تو کہ زیادہ سے زیادہ گوگل سرچ کے اندر کے اندر یوز ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہی بعد میں ہمارے لنک بنتے ہیں پوش کے لیے ٹھیک ہے اور یہ یوزر کو شو ہوتا ہے اگر ہم پرما لنکس میں آ کے چیک کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہی لنک بنا ہے جس کی مدد سے ہمارا گوگل اس کو سرچ کرے گا اگر ہم ایدر سرچ کروں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گوگل نے ہمیں اسی پوسٹ کے اوپر ریڈ ریٹھ ہی ہے ٹھیک ہے تو اس نے ہمارے لئے یہ ایک لنک کریئٹ کیا ہے اس لئے ہمیں ان چیزوں کا بہت خیار رکھنا چاہیے کہ پرما لنکس کے اندر تینڈنگ ورڈ یوز کرنے چاہیے جو زیادہ زیادہ کی ورڈ یوز ہو رہے ہیں مختلف بلوگز کو ویزر کرنا چاہیے مختلف ایب شائٹس کو ویزر کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس چیز کو ویریفائی کر سکیں کہ ہمارا جو بلوگ ہے جو ہم ٹائٹل دے رہے ہیں اپنی پوسٹ کو تو وہ سیچ انجن کے اندر کیا امپورڈنس رکھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کیسے پہنچ سکتا ہے اس چیز کا کیا رکھنا ہوگا اس کے لئے ہم کچھ لیبرز دے سکتے ہیں لیبرز کیا ہوتا ہے جی ہم نے لیبرز ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کے ریلیونٹ پوسٹ ہے تو میں کہتا ہوں جی جی مین کرتا شرٹس کچھ اس طرح کے ہم لیبرز دے سکتے ہیں پوما کے ساتھ انہیں سیکرٹ کرتے ہیں لونگ سلیب کرتا ڈریس اب اس طرح کے مرزی لیبرز دے دیتے ہیں کیونکہ یہ سیچ انجین کے اندر یہ لیبرز جو ہوتے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیوز ہوتے ہیں اس کے لئے ہم خود بھی اس کے کیورڈز ہونا سکتے ہیں اور اس کے پاس جو ہمارا کنٹینٹ ہوگا پوشت کا وہ بھی بہت آثینٹک ہونا چاہیے بلکل زیادہ سے زیادہ ہم نے اچھے اچھے کیورڈ یوز کرنا ہے اس کے اندر گرامائٹیکل ایررز جو ہوتی ہیں گرامل کی ایررز کو کم سے کم رکھنا ہے جب کوئی بندہ سیچ کرے تو اسے ایزیلی اس لوگ تک پہنچ سکے اور وہ سیچ انجین کے اندر ایزیلی ورڈز سیچ ہو چکے ہیں جب آپ نے ایمیج وغیرہ یوز کرنا ہے تو اس کے اندر بھی آپ اس کی پروپرٹیز کے اندر ہے اس کا ٹائٹل اور آل ٹیکس بھی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ اس کو ایک خاص ٹائٹل دے سکتے ہیں تاکہ جب بھی ٹو بندہ ایمیج کی مدد سے بھی بہت سے لوگ سرچ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سر ہم گوگل کے اندر جا کے جب بھی چیزوں کو جلدی اور جلدی ایکسس کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سمپلی گوگل پر جائیں اور سرچ کریں چیزوں کو جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے جتنی جلدی سے جلدی اگر آپ نے کسی بھی چیز کو سرچ کرنا ہے تو اس کا بیسک بہت بیسٹ میتھرڈ ہوتا ہے کہ آپ سمپلی ایمیج ٹیپ کی اندر جائیں اور جو بھی چیز آپ کو بیسٹ لگ رہی ہے اسے سمپلی سے آپ کو اس کا ویو نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ سمپلی سے اس کو ویزٹ کریں اور وہ آپ کو اس کے ریلیمنٹ اپنے میں اس پر ایک اور ایک کلک کروں گا جیسے تو وہ مجھے ریلیمنٹ اس کی سائٹ پر لے رہی ہے ٹھیک ہے ریڈریکٹ کرے گی اس سائٹ پر جس سائٹ کے اوپر یہ ایمیج لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا اس نے مجھے کیا کیا ہے جی اس سائٹ کے اوپر ریڈریکٹ کر دی ہے جس کے اوپر جس کی ریلیمنٹ ہے یہ ایک ایمیج موجود تھا ہمارے پاس اس لئے جب بھی اپنے ایمیجز یوز کرنے ہیں تو اس کے اچھے اچھے پوسٹ کے اندر ایمیجز یوز کریں جو کہ اٹریکٹیو ہوں اور لوگ اگر ایمیجز ہی مدد سے تقریبہ 50% لوگ ایسے ہیں جو گوگل کے اندر ایمیجز کی مدد سے آپ کو سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی basic level کے ہماری on site اور on page کے relevant بلوگر کی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ہم google analytics کے جو کوڈ ہے اپنی ویب سیٹ کو کس طرح ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کیا ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں ہماری ویب سیٹ کے اوپر کتنے ویسٹریلز آ رہے ہیں کتنے لوگ اس کو ویزر کر رہے ہیں تو اس چیز کو ہم انشاءاللہ نیکس سیٹر میں دیکھیں گے کہ google analytics کے اندر ہماری ویب سیٹ کو کس طرح ایڈ کریں گے ٹھیک ہمارے 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 ٹھیک ہمارے